بسم اللہ الرحمن الرحیم جی اسلام علیکم کبھی پرس جیب خالی نہیں ہوگی وظیفوں کا بہت بڑا میں آپ کو ایک مکسچر دینے لگا ہوں ایک وظیفوں کا سرتاج اور یہ دولت کی برشا تصویح ہے تھوڑا سا یہ دیکھیں یہ چیک کریں دماغ کو سمجھ بوجھ کے اسحاب میں لاکر میری بات سنیے کہ ریاست ایک کولمبیا نام سنا ہوئے آپ نے گوگل کر کے دیکھ لیں آپ کو پتا چل جائے گا اس وظیفے کی شان کیا ہے وہ سمجھانے کے لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ریاست ایک کولمبیا کیا ریاست ایک کولمبیا کی ایک یونیورسٹی میں بچے جو بچے کیا نوجوان ہی ہوتے ہیں بچے تو نہیں نوجوان بیٹھے ہوئے ایک پروفیسر کا لیکچر سن رہے تھے بڑا بور تھا اور ایک لڑکا پچھلے بینچوں میں بیٹھا ہوا سو گیا جی بور ہو گیا نا جی اور جب وہ کلاس ختم ہوئی تو تمام جو سٹوڈنٹس ہیں ان اٹھے اور گلاس سے باہر جانے لگے تو اس چھوڑ میں اس کی آنکھ کھل گئی اس کی نظر سامنے وائٹ بورڈ پڑ پڑی وہاں پر دو سوالات لکھے ہوئے تھے اس نے فوراں ان دو سوالات کا اسائنمنٹ سمجھ کر اپنی نوٹ بک پر لکھا کہ بچے لیں اس پر اگلی جو کلاس تھی چار دن بعد تھی تو اس نے سوچا کہ یہ میں اس پر اس کا حل کروں گا گھر کیا بڑا اس نے دماغ لڑایا پھر اس نے کہا کوئی نیچار دن ہے لڑاتا رہا لڑاتا رہا ایک دن دو دن نہ سمجھ آیا پھر جناب جب چوتھا دن ہے ہوا نا تو ایک سوال کا اس نے حل نکال لیا بڑا فخر اسے ہوا ہے چلیں میں نلائک ہی صحیح لیکن ایک سوال کا حل تو نکال لیا اب یہاں پر جو وظیفہ ہے نا وہ شروع ہونے لگا ہے گوھر کیجئے گا جو میں وظیفوں کا سرتاج آپ کو بتانے لگا ہوں نا یہ وظیفوں کی برشاہ تصویر آپ کو دینے لگا ہوں اس وظیفے کا یہ کمال ہے کہ پرس پرس نظر آ رہے یہ پرس کبھی خالی نہیں ہوتا بندے کی جیب خالی نہیں ہوتی بندہ ہمیشہ پیسے والا ملدار رہتا ہے تو اچھا اس بندے نے اس لڑکے نے ایک سوال کا حل نکالا اور کلاس میں آکے بیٹھ گیا وہ پروفیسر کلاس میں داخل ہوئے اور بالکل اس جو پیچھے انہوں نے سوالات کیے تھے جب وہ سویا ہوا تھا تو کوئی اس کے بارے میں نہ انہوں نے بات کی نہ سوال کیا نہ جو بچے آگے سٹوڈنٹ ہیں نوجوان ہیں نہ ان سے کوئی سوال ہے جو آپ کی نشست ہوئی اگلا جو سبق ہے وہ شروع کر دیا اس بچے اس لڑکے کو بڑا غصہ آیا کھڑا ہو گیا کہنے لگا سر سر متوجہ ہوئے کہنے لگے کیا بات ہے تو اس نے کہا کہ پچھلی جو کلاس ہوئی تھی آپ نے دو سوالات دیئے تھے تو اس کے جو بات آپ نے پوچھے نہیں ہیں میں تنی محنت کر کے ایک سوال کا حل لے کے آئے ہوں تو آپ جناب اس کا بات ہی نہیں کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے یہ بتایا تھا کہ یہ دو سوالات ہیں دنیا کے جو کوئی حل نہیں کر سکتا کوئی حل نہیں کر سکتا ہے جی تو اس سے کیا ثابت ہوا ایک تو سونا نہیں چاہیے میں نے بتانا وظیفہ ہے لیکن یہ بات سمجھئے ایک تو جب آپ کو کلاس میں پڑھا رہا ہو یا میں پڑھا رہا ہوں تو سوئیے گا نہیں نہ آگے کریے گا ویڈیو گھوڑ سے سونا کی میری بات سونا کیجئے تو بات کرنے کا مطلب ہے کہ اس نے کہا کہ میں نے تو ایک سوال کا حل نکال آیا تو پروفیسر نے کہا نہیں اس کا تو کوئی دنیا میں آج تک حل نکال نہیں سکتا تو دوستو جب تمام پروفیسریں کٹھے ہوئے وہ دونوں سوالات رکھے گئے اور ایک کا سوال جب نکلا سارے پروفیسر ششدر رہ گئے کیوں آج بھی یونیورسٹی آف کولمبیہ میں کولمبیہ کے ریاست ہے یونیورسٹی آف کولمبیہ میں آج بھی اس سٹوڈنٹ کا سوال سامنے بورڈ پر لکھا ہوا ہے کہ دیکھیں بھئی یہ سوال حل کر لیا گیا ہے دنیا میں سوال کیا تھا اس بحث میں نہیں جاتے مقصد کیا ہے بات کرنے کا کہ جب بندہ ایک اعتماد لے آئے تو ایک انپڑ کہنے لگا تھا ایک کنڈ زین بندہ جو ہے کنڈ زین دماغی طور پر نہ سمجھنے والا بندہ بھی مسئلے کا حل نکال لے تو جب آپ مسئیبتوں سے چھٹکارہ حصل کرنے کے لیے اللہ کے ہاں رجوع کر لیتے ہو اللہ کے ہاں مطلب اپنے سر جو اپنا سر ہے یہ جبین آپ جگا لیتے ہو اور دل سے کہتے ہوں کہ ہاں بھئی میرا رب دے گا نا جار کیوں نہ دے گا تو پھر اگر پھر اگر آپ وظیفہ نہ بھی کر رہے تو اللہ آپ کو دے گا یہ میں آپ کو ایک زندگی کا اپنی نچوڑ دینے لگا ہوں کہ جب بندے کی جو سلائیتیں ہیں دماغ اس میں بڑی طاقت ہے یہ جب کہتی ہے نا کہ یہ ہو کے رہے گا میں کر کر رہوں گا اللہ کی رضا سے تو پھر وہ ہو کے رہتا ہے اور جب ہم وظیفہ بھی کریں تو پھر پرس خالی ہو جائے جیب خالی ہو جائے ہماری خواہشات دوری رہ جائیں ممکن نہیں ہیں یاد رکھئے گا تو میں آپ وظیفہ بتا دوں زیادہ بات نہ کرتے ہوئے لیکن اس سے پہلے گزارش ہے ویڈیو لائک کر دیں چینل پر نئے ہیں چینل سبسکرائب کریں بیل نوٹکیشن دبائیں میرا جو سیکنڈ چینل ہے سیکنڈ تو نہیں تھرڈ چینل ہے عمران طہر وظیفہ اس میں بتایا کہ آپ وظیفہ کوئی وظیفہ نقام نہیں ہوتا یہ تصویر دیکھنا عمران طہر وظیفہ اس کو جائیں سبسکرائب کریں اس کی ساری ویڈیو دیکھیں ان ویڈیو میں اتنی برکت ہے کہ جو جو آپ عمل کرتے جاؤ گے اللہ تعالیٰ آپ کے مسائل حل کرتا جائے گا گور سے یہ دیکھیں تصویر نظر آ رہی ہے عمران طہر وظیفہ لازمی اس کو سبسکرائب کر لیں اس کا لنک ڈسکرپشن میں مجود ہے آپ کی ایش ہو جانی ہے ایش تو دوستو سورہ الفاتحہ کا جو میں عمل آپ کو بتانے لگا ہوں یہ اتنا بڑا عمل ہے اتنا بڑا عمل ہے شروع میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا الحمدللہ رب العالمین فرمایا اللہ نہیں لیکن پڑھتے ہم ہیں اس کا کیا ترجمہ ہے کہ سب طریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہان کا مالک ہے جب ہم اللہ کی طریف کرتے ہیں تو اللہ ہماری طریف لوگوں سے کرواتا ہے یاد رکھئے گا الرحمن الرحیم بہت مربان اور نیائیت رحم والا ہے مالک یوم الدین انصاف کے دن کا مالک ہے ایا کا نابدو و ایا کا نسائین ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں اور تجھی سے مجد چاہتے ہیں اے دن السرات والمستقیم ہم کو سیتا رستہ دکھا سرات اللہ دین آن عمد علیہم ان لوگوں کا رستہ جن پر تو نے فضل کیا نہ کہ ان کا رستہ جن پر تو نے اپنا عذاب کیا یعنی غائر المغدوب علیہم ولد دعا لین جن پر تیرا غضب ہوا اور نہ ان لوگوں کا رستہ جو رستے سے بٹک گئے آمین یہ ایسی دعا ہے یہ ایسا آیت ہے یہ ایسی صورت ہے جو قرآن کی پہلی صورت ہے ام الكتاب ہے پوری کتاب کی ماں ہے یہ ام الشفاہ ہے تمام شفاؤں کی ماں ہے اس صورت کو صورت شفاہ بھی کہا جاتا ہے تو جو بندہ چاہتا ہے کہ اس کو اپنا مکان ملے گھر ملے ذاتی اس کی تمام احسیت جو ہے ٹھیک ہو جائے ہر دکھ اس کا دور ہو جیب میں بیٹوے میں پیسے بڑے رہیں کوئی کمی نہ ہائے ہر معمولات میں اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرمائے تو اس کو چاہیے کہ ہر نماز کے بعد اگر اس نے یہ میرا بتایا گیا عمل کیا دو منٹ کا عمل ہے یا پانچ مٹ کا کر لیں اگر اس نے میرا بتایا گیا یہ عمل کیا اور اس پر کربند رہا تو انشاءاللہ نہ کبھی اس کی جیب خالی ہوگی نہ کبھی اس کا پرس خالی ہوگا براہ بہت گرنٹی دیکھیں میں نے ایک سٹوڈنٹ آف کولمبیا کی ایک یونیورسٹری آف کولمبیا کا آپ کو واقعہ سنایا کہ ایک کنڈ دماغ بندہ ایک جو انپڑ ذہن کا بندہ انپڑ تو نہیں میں اس سے کہتا لیکن ایک ایسا دماغ جیسے سمجھ نہ آتی ہو اس نے اس مسئلے کا حال جو آج بھی یونیورسٹری آف کولمبیا میں انہوں نے دیواروں پر لکھ کے لگایا ہوئے کہ دیکھیں جی اس مسئلے کا حال نکال لیا گیا ہے وہ مسئلے کا حال نکال لیا ہے تو دوستو یاد رکھئے جب آپ اطماعات کے ساتھ اور جو میں طریقہ بتاؤں گا اس کے ساتھ یہ وظیفہ کرو گے تو پھر نقامی انشاءاللہ آپ کا مقدر نہیں ہوگی عمل کیسے کریں عمل اس طرح کریں کہ ہر نماز کے بعد ہر نماز کے بعد بیس مرتبہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایا کن عبدو بایا کن استعین اذن السراط والمستقیم سراط اللہ زین آن امت علیہم غیر المغدوب علیہم ولد دعا علین آمین پڑھ کے پانی پر پھونک ماریں پانی آپ کے پاس ہو اس طرح پانی پھونک مار کے پی جائیں اور اپنی اس جگہ پر چڑکاؤ کر دیں جو بٹوا ہے آپ کی جیب ہے جہاں آپ پیسے رکھتے ہو جہاں آپ کی تجوری ہے جہاں آپ قیمتی سامان رکھتے ہو اگر دکان پر چڑکاؤ کریں ہر نماز کے بعد جو بندہ پوری زندگی میں نوے دن یہ عمل کر لیتا ہے زندگی میں پھر اسے کسی وظیفے کی ضرورت نہیں پڑتی یقین نہیں تو عزمہ کے دیکھ لو ٹھیک ہے نا صاف بات کروں گا نا عزمہ کے دیکھ لو اس عمل کی اجازت کے لیے کمنٹ کر دیں ویڈیو لائک کر دیں اور یہ ویڈیو جس میں پوری دیکھئے اس کو عمل کی اجازت ہے اور عمران طیر وظیفہ جس کا یہ تصویر آپ کو نظر آ رہی ہے اس کو جا کے لازمی سبسکرائب کریں لنک ڈسکرپشن میں ٹھیک ہے جی جو بندہ بیس مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھ لیتا ہے اور دعا کرتا ہے پانی پر دم کرنا کریں نہیں کرنا نہ کریں ٹھیک ہے اگر کبھی رہ بھی جائے دم کرنا پانی پر تو بے شک کوئی بات نہیں لیکن پڑھنا ضروری ہے کم از کم نوے دن جو بندہ نوے دن عمل کرتا ہے کبھی انشاءاللہ پھر اس سے دوبارہ وظیفے کی ضرورت نہیں پڑتی تو دوستو مجھے اب اجازت دیں بہت شکریہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ